موسیقی کامن کویسٹن ہے بہت سے بچے اس کو فیس کر رہے ہوں گے کہ جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہے جو لاسٹ آپ کی کولیفیکیشن ہے اس کی ڈگری آپ کے پاس نہیں ہوگی لیکن رزلٹ کارڈ آپ کے پاس ہوگا لیکن جتنی بھی باقی ڈگریز ہیں میٹرک ایفیسی اس کی ڈگریز آپ کے پاس ہیں اور رزلٹ کارڈ بھی ہیں تو آپ نے ان کے تو ڈگریز اور رزلٹ کارڈ بھیجنے ہیں لیکن جو لیٹس ڈگری ہے وہ صرف ٹرانسکرپٹ یعنی رزلٹ کارڈ جس میں لکھا ہوگا کہ آپ پاس ہیں اتنے پرسنٹیج اور اتنے ماسٹ اور اتنے ڈیویژنز کے ساتھ آپ نے وہ ڈاکومنٹ بھیجنا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے جن بچوں کے پاس لاسٹ ڈگریز جو ہیں ان کی چاہے وہ بی ایس پروگرامز ہیں گریجوشن سمپل ہیں ماسٹرز ہیں وہ ان کی اگر ڈگریز آگئی ہیں تو بھیج دیں نہیں ہے تو آپ سمپل ٹرانسکرپ پر بھیج سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر اس طرح ہو کہ آپ کی کوئی بھی ڈگری ریکوائیڈ ایف پی ایس سی کو ہو اور انہوں نے آپ کے جب ڈاکومنٹ کروسٹیک کیوں تو کوئی چیز آپ کی مسنگ ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے گھر پر ایک لیٹر آئے گا جس کو اوبجیکشن لیٹر کہتے ہیں اس اوبجیکشن لیٹر پر لکھا ہوگا کہ آپ کا فلان ڈاکومنٹ مسنگ ہے یہ ہمیں پلیز پروڈیوز کر دیں اس وقت کے لیے آپ کو یہ ٹائم مارجن ملتا ہے کہ آپ اپنے وہ ڈاکومنٹ پروڈیوز کر لیتے ہیں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جو بھی ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہیں لاس ڈگری کے وہ آپ بھیج دیں اگر کوئی اوبجیکشن لیٹر آتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو پہلے سے کوئی ڈاکومنٹ جو مسنگ ہے آپ کے پاس وہ آپ پروڈیوز کر سکتے ہیں سیکنڈ جو کوئیسٹن ہے بہت کومن ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے وہ ہے چلان فارم جب آپ کسی نیشنل بینک میں اپنی فی سبمنٹ کرواتے ہیں تو اس فی سبمنٹ کروانے کے بعد ایک کوپی جو ہے بینک اپنے پاس سکتا ہے بینک آپ کو ایک ایف پی ایسی کی کوپی دیتا ہے بینک آپ کو ایک ڈوپلیکیٹ کوپی دیتا ہے ایک آپ کی کوپی دیتا ہے تو بیسیکلی جو ایف پی ایسی کی کوپی ہے یہ کوپی آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے اس کوپی کے اوپر بینک کا جو نمائندہ آپ سے پیسے لے گا وہ سرکل کے اندر کوئی ڈجٹ لکھے گا جو کہ ایک دو تین سولہ ستنہ اٹھارہ اس طرح کا کوئی نمبر ہوگا جس طرح سے آپ کو پڑھا جا رہا ہوگا یہ بیسیکلی بینک کی اپنے ریکارڈ کی نمبر ہوتا ہے کہ آج اس نے کس نمبر پر یہ پیسے رسید کیے پلس اس ہی رسید کے اوپر بینک کی طرف سے ایک سیریل نمبر بھی لگایا جاتا ہے بینک کا برانچ کورڈ لکھا جاتا ہے تو جب آپ نے فی سرمنٹ کروانی ہے تو دو چیزیں آپ نے کنفرم کرنی ہے اس بندے سے پہلی چیز کہ اس سلپ کا نمبر کیا ہے جو سلپ اس نے آپ کو واپس کی ہے اور برانچ کورڈ کیا ہے کیونکہ جب آپ فرم فل کرنے لگیں گے تو یہ دونوں چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ اس وقت پریشان ہیں کہ اکوپیشنل گروپس کون سے چوز کریں یعنی آپ فورن سروس کو کہاں رکھیں پولس کو کہاں رکھیں تو اس سٹیج پر اس فیز کے بعد جب آپ ریٹن کالیفائی کر لیتے ہیں تو ریٹن کالیفائی کرنے کے بعد فور انٹرویو بھی آپ سے دوبارہ سے لیا جاتا ہے اور ایون انٹرویو کے دن بھی آپ سے لیا جاتا ہے تو اس لیے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جس فورمالٹی کے طور پر پورا کریں تیسری امپورٹنٹ چیز ہے سینٹر آف اگزیم اور وہ پوسٹل ایڈریس یہ دو مختلف چیزیں ہیں پوسٹل ایڈریس میں آپ نے وہ ایڈریس لکھنا ہے جس ایڈریس کے اوپر ایف پی ایسی آپ سے لیٹرز بھیجے گا آپ کے گھر پہ رول نمبر سلپ بھیجے گا آپ کا ریلڈ کارٹ بھیجے گا یا کوئی بھی کرسپانڈنس پہ ایف پی ایسی نے کرنی ہے وہ آپ کے پوسٹل ایڈریس پہ ہوگی آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو وہ ساری چیزیں ملیں آپ نے پوسٹل ایڈریس میں وہ لکھنا ہے لیکن جہاں پر ایگزیم سینٹر کی بات ہے تو ایگزیم سینٹر اس وقت ایف پی ایسی کے پاس تقریباً 20 ہیں اور ان 20 میں سے جہاں آپ کنوینینٹلی پیپر دے سکتے ہیں اگر آپ لاہور رہتے ہیں تو لاہور لکھیں اگر آپ پشاور رہتے ہیں تو پشاور لکھیں یا جہاں آپ پیپر دیتے وقت آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اپنے پیپر دینے آپ نے ایگزیم سینٹر وہ ہی لکھنا ہے یہ بعد میں چینج نہیں ہوگا ایک جو اور کومن کوئسٹن ہے وہ ہے ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے بہت کلیرلی ایف پی ایسی نے اپنے ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا ہے کہ 21 سال سے 30 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں 21 سال سے زیادہ اور 30 سال سے کم عمر کے بچے اس پر اپلائے کر سکتے ہیں سو اس سے اوپر کوئی بچے اپلائے نہیں کر سکتا صرف ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ ان گرمنٹ سرونٹس کو ہے جن کی 2 years job جو ہے وہ اس پر کانٹینیو ہے یا کچھ ایسے علاقے جن کے بارے میں انہوں نے ایج ریلیکسیشن کا لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو ہم ایج ریلیکس کر سکتے ہیں باقیوں کو ایج ریلیکسیشن نہیں ہے ایک جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بچوں کو نو سی ریکوائیڈ ہیں کچھ بچوں نے ڈیسیبل کورٹے پر اپلائے کیا ہے کچھ بچے فاتح کے علاقوں سے اپلائے کر رہے ہیں تو ان کو ایک ایسا ڈاکومنٹ پر ڈیوس کرنا ہے جو ڈاکومنٹ ان کی کمپیٹنٹ آثورٹی یا ان کے دفاتر کے لوگ یا جو ڈی سیو یا ایڈمنسٹریشن ہے ان علاقوں کی وہ اس کو اپروو کرے گی کہ یہ بچہ جو ہے وہ ڈیسیبل ہے یا یہ بچہ جو ہے یہ مانارٹی کمیونٹی سے ہے یا یہ بچہ جو نورتھ وزیرستان سے ہے یا اس بچے کو کوئی ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے وہ سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ لگے گا اور ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے لاسٹ میں کہ جب آپ یہ فارم سارا فل کر لیتے ہیں تو آپ نے اس فارم کا پرنٹ جب لینا ہے تو پرنٹ لینے کے بعد اس کے لاسٹ میں ایک چیک لیسٹ ہے اس چیک لیسٹ کے اندر جو جو ڈاکومنٹس آپ نے مینشن کیے ہیں ڈگریز کے حوالے سے ان ان ڈاکومنٹس کی ایک دکھ کوپی آپ نے لینی ہے اور اس کوپی کو آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے کسی بھی گزیٹڈ آفیسر سے اور اس کی فوٹو کوپی جو ہے آپ نے اٹیسٹڈ فوٹو کوپی کا ایک سیٹ جو ہے پورا بنا کر اور پھر آپ نے چیک لیسٹ چیک کرنا ہے کہ یہی چیزیں میں نے ساتھ اٹیسٹ کر دی ہیں جو چیزیں آپ نے نہیں کی ہوئیں جیسے آپ کی کوئی جوب ایکسپیرینس نہیں ہوگا آپ میریڈ نہیں ہوں گے سنگل ہیں جو بھی آپ کا میریٹرل سٹیٹس ہے سب کا مخلف ہوگا تو کچھ چیزیں آپ کے اوپر نہیں ہوگی جو چیزیں آپ پر اپلائے نہیں ہوتی آپ نے اس کے ساتھ نون اپلیکیبل این سلیش اے لکھ دینا ہے یا اس کو سمپل ڈیسٹ لگا دینا ہے کہ یہ آپ کے اپلیکیبل نہیں ہے بلکل بھی فارم فل کرتے وقت کسی بھی غلط چیز کا سہارا نہ لیں کوئی بھی غلط انفرمیشن نہ لکھیں کوئی انفرمیشن اگر آپ کی نہیں ہے وہ بلکل اس میں غلط کوٹ نہ کریں یہ ساری چیزیں جب ریزلٹس آتے ہیں تو لاخت میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بچے ریجیکٹ ہو گئے ہیں یہ ان بچوں کے لئے سوٹی ہے جو بچے میل اف آئی ڈی کرتے ہیں کچھ غلط چیز لکھتے ہیں یا اپنی انفرمیشن غلط لکھتے ہیں جیسے کچھ بچے جو ہیں اردو میڈیم سے پڑھے ہیں تو وہ وہاں پر انگلیش میڈیم لکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا بھی نہ کریں جو آپ کی انفرمیشن ہے بے شک آپ سمپل کسی عام سادہ سکول سے اگر آپ کی ساری ایڈیوکیشن ہے تو بھی آپ اس اگزام میں ٹاپ کر سکتے ہیں اس اگزام کے سب سے خوبصورت بات یہ ہے یہ جو بھی فارم آپ فل کر رہے ہیں یہ ان ایف پی ایسی ایڈمنیسٹریشن اور کلیریکل سٹاف کے لیے ہے جنہوں نے آپ کی ڈیٹا اور فائل مینٹین کرنی ہے تاکہ وہ ان تمام انفرمیشنز کو لیکھ لیں ایک جو بلاس میں بڑی امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس سیکونس میں آپ نے پرنٹ کرنا ہے تو پرنٹ کرتے وقت سیکونس لکھا ہوگا پیج نمبر 1,2,3,4,5 وہ سیکونس بھی آپ کا سیم ہونا چاہیے اگر وہ انہوں نے منشن کیا ہوئے کہ یہ سیکونس آپ کا اگر سیم نہ ہوا تو پھر زہرہ آپ کی کینڈیڈیچر پہ اس کا امپیکٹ کو ہو سکتا ہے اپنا آپ نے بہت سا خیال لکھنا ہے بہت سی دعائیں آپ کی انزیمز کے لیے خوش رہیں آباد دیں